موسیقی 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 اور یا کوئی چیز آپ نے پڑھی یہ ایک سٹیپ آف نولیج ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کانٹینٹ پہ جو آپ نے پڑھا یا جو آپ نے سنا اس پہ آپ نے کوسچن کیا یہ آپ ایک سٹیپ آہیڈ ہو گئے تو گین نولیج تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے پانچ پانچ چھے چھے کا گروپ بنا لیا اور اس کانسٹ پہ ڈسکیشن ہو رہی ہے یہ تیسرا سٹیپ ہو گیا اسی کانٹینٹ کا چوتھا سٹیپ یہ ہے جب آپ نے اس کو پریکٹیکل کر لیا جیسے آپ کو میں لیکچر دیا میں نے آپ کو یہاں پہ کہ آپ نے گاڑی چلانی ایسے ہے آپ نے ایسے ڈرائیف کرنی ہے تو اس کھڑے ہوئے یہاں پہ میں آپ کو کتنا سکھا سکوں گا ڈرائیف کرنا ٹوئنٹی پرسنٹ میں سکھا سکوں گا آپ کو یہاں پہ صرف نولیج ایٹی پرسنٹ آپ کے اندر تب سرائیت کرے گا آپ کو پریکٹس کریں گے اب وہ پریکٹس کس طرح کرنی ہے اس نولیج کی اس پہ عمل کر کے جیسے ہی آپ عمل کریں گے آپ اب کانٹینٹ پہ عمل کیسے کریں گے یہ ایک مشکل سوال ہے گاڑی تو سیکھ لیا آپ نے اب کانٹینٹ پہ عمل آپ کیسے کریں گے کانٹینٹ پہ عمل آپ کریں گے جب آپ اس کانٹینٹ کو دلیور کریں گے یہ پانچمہ سٹیپ ہے اور اس کانٹینٹ کی میراج پہ آپ تب پہنچتے ہیں جب آپ سے سوال آیا کسی سیشن میں جب جو کانٹینٹ آپ بلیور کر رہے ہیں اور آپ کو سوال کا جواب نہیں آیا جب آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا آپ اندر ہی اندر گلٹ فیلڈ کرتے ہیں انسلٹ فیلڈ کرتے ہیں آپ پھر آپ کو جو وہ انسلٹ ہے نا وہ انسلٹ آپ کو پڑھنے پہ مجبور کرتی ہے اور مزید علم حاصل کرنے پہ مجبور کرتی ہے یہ پانچویں سٹیج ہو گئی چھٹی سٹیج یہ ہے کہ آپ نے کسی اللہ والے کے ساتھ سکولر کے ساتھ انٹیلیکٹول کے ساتھ وقت گزارا ہو this is the most important stage of gaining, delivering and understanding the knowledge اب آگے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آگے جا کے کہ آپ نے وقت ان کے ساتھ کیسے گزارنا ہے ساتھوی سٹیج یہ ہے جب آپ کو چیزیں الہام ہونی شروع ہو جاتی ہیں انٹیوشن آپ کا آجاتا ہے جب آپ کسی چیز پر اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ کو وہ خواب میں آنے شروع ہو جاتی ہیں چیزیں اور آپ کے ساتھ رہتی ہیں ہر وقت تب آپ کو ایک نالج خدا کی طرح سے بھی اس کانٹینٹ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر آپ ایکٹیو ہو جائیں گے پھر یہ سلسلہ یہی بھی روپ جائے گا جیسے میں نے آپ کو مثال دی حضرت امام ابو حنیفہ کی جب الہام ہوا ان کو تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اب سٹوڈنٹ میرا کیا چاہ رہا ہے یہ جب آپ ساتھ سٹیجز کروس کریں گے تب آپ کو آپ کا نالج ایک پختہ نالج ہوگا اور کوشش یہ کریں کہ سکولر کے ساتھ کسی پروفیسر کے ساتھ وقت لگائیں سفر میں سفر میں جب وہ آپ گاڑی میں جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں they are very relaxed at that time اچھا اب ایک سکولر ہے جو یہاں پہ کھڑا ہے لیکچر دے رہا ہے وہ کچھ اور پرسنیلٹی ہے اب وہ آپ کے ساتھ one to one ملے گا وہ کچھ اور ہوگا سفر میں جائے گا وہ کچھ اور ہوگا سوال جواب میں سیشن ہوگا وہ کچھ اور ہوگا اس کے جو تمام شیڈز ہیں وہ آپ کیپچر کرنے کی کوشش کریں اور اسی لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ لکڑی کی طرح ٹھک جائیں جیسے ہی آپ اس کے ساتھ ٹھکتے ہیں تو وہ پھر آپ کو بھی منزل آپ کی پار کروا دیتا ہے میں ہمارا نے ایک گروپ ہوا کرتا تھا چار پانچ لوگوں کا ہم سارا دن لیکشن کرتے تھے کتابیں پڑھتے تھے لائبریز میں جاتے تھے اور رات کو بارہ مجھ سے لے کے صبح پانچے بجے تک ہم ڈسکشن کرتے تھے اس پہ جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں تب آپ اس کی ڈیفتھ میں جا کے پہنچتے ہیں اسی لئے دو ہزار یا ہزار کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی آپ کی وہ نالج اور انڈسٹینڈنگ ڈیویلپ نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ آپ ایک ہی سٹیپ پہ بہت زیادہ ور کر رہے ہوتے ہیں ریڈنگ پہ ایک ہی سٹیپ پہ کام ہو رہا ہے آپ اس سٹیپ کے جو منازل ہیں وہ تیہ کر کے اوپر نہیں جا رہے ہوتے اسی لئے وہ آپ کو وزڈم جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہو رہا ہوتا آپ کا اچھا جی اب میں آپ کو ایک جو یہ ساتھاں سٹیپ ہے نا میرا جو میں نے الہام کا جو بتایا آپ کو یہ میں نے جو بھی ریسنلی میڈیٹیشن کی نا سری لنکا میں اس میں یہ میرے سامنے واضح ہوا پہلے مجھے چھ سٹیپس کا ہی پتا تھا کہ یہ چھ سٹیپس ہی نالج کے ہوتے ہیں وہ زندگی کا بڑا ڈیسین تھا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ زندگی میں جس نے بڑے ڈیسینس لیا ہے نا اور رسک لیا ہے انہی لوگوں نے کچھ نہ کچھ پایا ہے جو سوچتے رہے گئے ان کو اس طرح سے وہ مقام حاصل نہیں ہو پا تھا اب وہ وہاں پہ ایک بڑا مشکل تھا بلاود کتب صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ آپ نہ زندگی میں دس دن اکیلے رہیں انڈسٹینڈنگ آف ہیومن کے لیے ہیومن کی انڈسٹینڈنگ کریں گے نا ریلیشن تو بانی جائیں گے یہ تو بڑا آسان کام ہے انڈسٹینڈنگ is more difficult اور اس میں زیادہ ڈیپتھ ہے زیادہ کام اس پہ ہو سکتا ہے مجھے رہن نے کہا کہ آپ دس دن اکیلے رہیں روم میں آپ کسی سے بات چیت نہ کریں کوئی بک نہیں کوئی موبائل نہیں کوئی کچھ نہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آفٹر ٹین ڈیز این ایڈر علی عباس will come out from the room وہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا میری ایک فرنڈ ہے ہنگری سے وہ آئی انہوں نے مجھے کہا میں نے ان سے ڈسکرس کیا یہ وہ سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹریسٹ ہیں انہوں نے کہا آپ اس کی بجائے آپ سری لنکا میں جو کورس ہو رہا ہے ایک میریٹیشن کا وہ کر لیں وہ بھی اس سے ڈیلیونٹ ہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے لیکن وہ آپ اس میں بات چیت نہیں کرتے لیکن میرے لئے یہ بہت بڑا ڈسیئن تھا کہ سری لنکا میں جا کے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے خموش رہنا ہے اور آپ نے اس طرح آلتی پالتی مار کے آپ نے گیارہ گھنٹے بیٹھنا ہے اور اس گیارہ گھنٹے آپ نے وہ خموشی کے ساتھ سانس کی پریکٹس کرنی ہے بس وہاں جا کے مجھے سب سے پہلے اندازہ ہوا کہ یہ وقت کیا چیز ہے جیسے ہی آنکھیں بند کر کے ہم شروع کرتے تھے تو میں ٹائم دیکھتا تھا کہ سات بج کے پینسیس منٹ ہوئے کافی عرصے کے بعد جب آنکھ کھولتے تھے تو سات اٹھتیس جو ٹانگے تھے کندے تھے جو گھٹنے تھے وہ رہ گئے تھے چوکڑی مار کے بیٹھ کے اچھا پھر میں نے سوچا کہ یہ وقت ہے یہ کیا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ جب ہم ہوتے ہیں تو ہم میں شروع سے ہم تقریبا جو جلدی کا ورڈ ہے وہ کوئی ہمارا آغاز جو ہوتا ہے جلدی جلدی اٹھو بچے مائے کو کہہ رہی ہوتی ہیں مہو جنہا سکول میں جا رہا ہوتا ہے جلدی اٹھو جلدی ناشتہ کرو جلدی ناشتہ کر لیا جلدی گاڑی میں بیٹھو جلدی گاڑی میں بیٹھو میرے تو بیٹی یہ کہہ دی ہے بابا جلدی گاڑی چلا ہو جلدی گاڑی چلا دی اچھا جب آفس میں پہنچیں تو وہ جو ہیڈ اٹھو ڈپارٹرمنٹ دیں یا جلدی اسائیمنٹ کر کے دو جلدی اسائیمنٹ کر لی اچھا جلدی لینچ کے ٹائم ہو گئے جلدی کھانا کھا لیں جلدی کھانا کھا لیا اچھا اس کی پاس اسائیمنٹ دوسری آگی جلدی اسائیمنٹ کر کے دے دیں کر لی بھئی اچھا ٹائم ہونے والا ہے جلدی سے کام ہتم کریں جلدی سے کام ہتم کر لیا اچھا جب جلدی گھر پہنچنا ہے وہ صبح سے لیکن رات تک مائنٹ میں جلدی جل رہی ہوتی ہے اچھا ساری زندگی ہی نا جلدی جلدی میں گزر رہی ہے ہے نا ایسے اچھا ہوا یہ کہ جیسے میں بہریہ ٹاؤن سے میرا گھرد میں کلمہ شوک آفیس میں آتا ہوں تقریباً چار ہزار گاڑیاں میں دیکھتا ہوں اور تقریباً پندرہ سو بل بورڈ راستے میں نظر آتے ہیں بینرز سڑکیں چار پانچ ہزار لوگ نظر آتے ہیں اچھا اور وہاں پہ پھر کمپیوٹر پہ کام کرنا فیس بک پہ تقریباً تین چار سو پوسٹ روز دیکھنی اور پندرہ بیس لوگوں سے بات کرنی اور میسیجز تیس چالیس ایکچینج کرنے اگر کہیں دل زیادہ لگا ہوا تو پھر سو ڈیٹھ سو بھی ہو جاتی ہیں ایکچینج اچھا اس بات پہ ہستے ہیں سارے ویسے میسیج کرتے ہیں سارے آپ لوگ اچھا اس کے بعد میسیجز کے بعد ای میلز چیک کرنی اچھا آپ یہ سارا کچھ نہ یہ مائنڈ ریڈ کر رہا ہے کہ یہ صبح سے لے کے رات تک یہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اچھا جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جاتے ہی ہموشی ڈیٹھ سو لوگ ہیں جو کہ تمام دنیا کے ملٹی نیشنل سے اور بینک سے اور مختلف ایکٹرز ایکٹرسز موڈلز آئے ہوئے یہ کورس کرنے کے لیے لیکن اب دکھ اس پاتھ کا ہے کہ اتنی زیادہ سامنے خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے اور وہ بھی آپ سے بات کر سکتے ایک یہ بھی سٹریس ایک پاگل ہو جانے کا سٹریس ایک مرنے کا سٹریس موت کو میں نے وہاں پہ قریب سے دیکھا اچھا مائنڈ جو تھا نا مائنڈ مائنڈ ہے کیونکہ یہ سائے کچھ دیکھا ہوتا ہے اچھا مائنڈ ایک یک دم آکے زیرو ہوجاتا ہے جب مائنڈ زیرو ہوا تو اس نے اگزیکٹلی اس طرح سے اندر آوازیں آنی شروع ہوئی جیسے آپ نے دیکھا کہ تبوے کے اوپر اگر گرم تبوے کے اوپر اگر آپ پانی پھینکیں تو کیسی آواز آتی ہے ایکزیکٹلی ایسی آوازیں مائنڈ نے دیکھا میں کسی اور دنیا میں آگیا ہوں نہ کوئی چیز نہ کوئی جلدی ٹائم گزرے وہ پانچ دن جو تھے میرے پانچ مہینوں جیسے گزرے جو کہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے